بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے آپ کو پچھلے اپنے لیکچر میں میں نے آپ کو اس کے مطلق بتایا تھا آج میں آپ کو اس کی روپیری کے مطلق بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا گیا ہے پہلے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں اگر کسی کو پچھلے لیکچر میں سمجھ نہیں آئی تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بار بار وہی چیز سمجھاؤں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی سب سے پہلے اگر آپ نے اس طرح پکڑ لیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ جو دو وائر کا کلر تھوڑا چینج ہوگا جو مطلق ہوگا وہ موٹر کی وائر ہوگی جو دو سب سے میچے جو دو وائر ہوگی وہ ہیں موٹر کی اس کے ساتھ سینسر وان اور سینسر ٹو کی دو وائر آئیں گی تیسری وائر اوپر والی پانچویں وائر ہوگی پانچ بوڑ کی جو ایسی ایم سے آ رہی ہے وہ چھٹی ہماری وائر ہوگی ارث کی جو کمپیوٹر سے سیدھا تھراتل کو ارث آ رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کی سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو موٹر کی وائر ہیں یہ اس چیز کے اندر آپ کی موٹر آئے گی اگر یہ آپ پلیٹ کھولیں گے تو اس پلیٹ کے اوپر کر کے دو سینسر آئیں گے اور اس سائیڈ میں اس کا مکینیکل آئے گا جو اگر یہ چیز آپ اتار لیتے ہیں تو یہ اس کی اکراری ہوگی نیچے اس کا سپرنگ آئے گا بہت اوقات اس میں پرابلم آتی ہے کوڈ ہمیں دے رہا بار بار دے رہا ہے کمپیوٹر کلیر نہیں کر رہا تو ہم یہ چیز اس کی اتاریں گے اگر آپ نے اس کو روپیر کرنا پاس گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں نئے مارڈل میں آتی ہیں اور اس کی تھراؤٹر کافی مہنگی ہوتی ہے جو ہمیں مارکیٹ سے کافی مہنگی لیتی ہیں آپ کیا کریں میں نے آپ کو جیسے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ والی چیز تھراؤٹر آپ کھول دیتے ہیں چار سلنڈر چھے سلنڈر اور آٹھ سلنڈر میں یہ والی چیز میں پرک آئے گا پیچھے والی پلیٹ میں وہ سب گاڑیوں کی ایک کیسی ہی ہوگی اگر کسی گاڑی کو گاڑی کی تھراؤٹر آپ کو نہیں مل رہی اس میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ والی پلیٹ کھولیں گے اس کو آپ دل کریں گے یہ پین کو دل کریں گے اور یہ پلیٹ اتر جائے گی پلیٹ اتر گئی اس کے اندر آپ دیکھیں گے باپ باپ ہوتا ہے اس طرح کہ یہ جب گاڑی یہاں تو واٹر ٹی پہنچیں یہاں کھڑی کھڑی رہی ہے کافی عرصہ ہو گیا سٹارٹ نہیں گی تو پھر یہ پرابلم کرے گی کہ ریس نہیں پکڑے گی کیوں تھراؤٹر اندر سے کام نہیں کھا لی تو وہ سٹارٹ ہو گی لیکن جب ہم ریس دیں گے تو وہ باندھ ہو جائے گا تو یہ چیز اندر سے میکینیکل اس کا جام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پرابلم کرتی ہے ہم یہ پلیٹ کھولیں گے اندر سے گراری آتی ہے سپرینگ آتا ہے اس کو واش کریں گے اس کو گراری کو گریس لگائیں گے اور ہماری یہ والی تھراؤٹر اوکی ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی جب یہ آپ یہ کھولیں گے پھر آپ اس کے اوپر پینے لگا دیں یا سکریو لگا دیں یہ آپ کی مردی ہے سیلیکون لگا گے اور اس کے اوپر آپ اس کو ٹائٹ کرنے دوسری چیز آتی ہے ہے کہ اگر آپ پھولتے ہیں تو چیز اس کے اندر موٹر حراب ہوگی ہے پلیٹ حراب ہوگی ہے پلیٹ سے مراد کے جو سینسر ہیں پلیٹ کے اندر دو سینسر آتے ہیں وہ حراب ہوگئے ہیں ہمیں تھراؤٹر مل نہیں رہی کافی مہنگی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چار سلنڈر چھے سلنڈر آٹھ سلنڈر کی پلیٹ سیم ہوگی اور یہ آگے والی چیز مطلق ہوگی اس کا یہ والا ہول کا تھوڑا بڑا ہو جائے گا آٹھ سلنڈر میں چھے سلنڈر میں تھوڑا چھوٹا ہو تو چار سلنڈر میں جس سرہ تھوڑا کم ہوگا اس میں فرق آتا ہے پیچھے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں آپ اگر آپ کو چیز نہیں مل رہی تو آپ کسی فرق تیمپ جیسے نسان ہے یا ٹیوٹا ہے اس کی آپ کوئی گاڑی ایسی ہے چار سلنڈر کی آپ فراٹل لے لیں جو ذرا سستی ہے پیچھے سے اس کا کھولیں گے اگر ہماری موٹر حراب ہے تو ہم موٹر چینڈ کر کے اس کو کلیر کر سکتے ہیں اگر ہمارے سینسر حاب حراب ہے تو ہم یہ والی پلیٹ چینڈ کر کے اس کو کلیر کر سکتے ہیں اگر اندر سے سپرنگ حراب ہے یا گراری حراب ہے اس کی سرویس کر کے ہم اس کو کلیر کر سکتے ہیں دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے جیسے میرے سپورڈنٹ نے کوئیسن کیا ہے کہ سر یہ پائپ کس چیز کے لیے لگے ہوتے ہیں پائپ شبیہ کس چیز کے پائپ لگے ہوتے ہیں سر ہی واٹر کے پائپ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر پائپ کا یہ فنکشن ہے کہ جو گاڑی ہم صبح سٹارٹ کرتے ہیں پانی ایک طرف سے ہی نوتا ہے دوسرے طرف سے آؤٹ ہو جاتا ہے یہ پانی کے پائپ اس لیے دیئے ہوتے ہیں کہ جب ہم گاڑی کو صبح سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہماری گاڑی کا انجین تھوڑا تھنٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کو تھوڑے آدمی ایم تھوڑے زیادہ چاہیی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فنکشن دیا ہے جب گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے پانی اس کے اندر گرم ہو جاتا ہے تو آدمی ایم آسا آسا اس کے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا یہ فنکشن ہوگا اگر آپ کو پھر بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آئیں تو آپ بار بار میرے پیچھے جو دو لیکچر ہیں اس کو بار بار دیکھیں یہ والا لیکچر بھی دیکھیں اپنا اور دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیارت کیے گا اسلام علیکم یہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اگلی جو میرا لیکچر ہوگا وہ بھی اس میں میں آپ کو اسی طریقے سے بہترین انداز میں سمجھاؤں گا اور میری سب دوستوں سے سب سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آجائے اور آپ کو فیلڈ میں جب بھی کسی چیز کا کوئی پرابلم آئے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے اپنا اور دوستوں کا رشتہ داروں کا حیار رکھے گا اسلام علیکم